لکھنو کے ورندہ ون کالونی میں جس طریقے سے جب اس کی سوشل میڈیا فریڈم روکی گئی تو اس کے بعد اس نے اپنی ماں کو گولی مار کر ہتیا کر دی ہم اس گھر میں موجود ہیں اور آپ کو گھر میں دکھائیں کہ جس طریقے سے یہ اس کا روم ہے یہ یہاں پر اس کا روم ہے اور یہاں پر اس کی سائیکل لکھی ہوئی ہے اور ابھی بھی کافی اسمیل آ رہی ہے کافی بدبو آ رہی ہے یہ لگاتار جس کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ پورا گھر ہے یہاں پر وہ رہتا تھا صاف طور سے ایک کمرہ یہ ہے اور ایک کمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے جہاں پر یہ وہ رہتا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آج اس طریقے سے یہاں پر پلس بھی انویسٹیکیشن کر رہی ہے صاف طور سے یہ وہ پورا گھر ہے اور جس کے چلتے مندر بھی ہے کچن بھی ہے پوری طریقے سے کیونکہ ساتھ لینے بہت تکلیف ہو رہی ہے اندر اتنی زیادہ بدبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار یہی وہ کمرہ ہے جہاں پر اس نے مرد کر کے ماں کو چھوڑا تھا میں دکھاؤں کہ یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر رات میں موجود تھے اور ساتھ میں اس میں ہتیا کر کے اسی بیڈ پر ڈال دیا گیا تھا اب اگر میں آپ کو بات کروں تو یہ وہ کمرہ ہے جس میں بچے اپنے بہن کے ساتھ جو بھائی تھا وہ بیٹھا ہوا تھا رات بار اس کمرے کو میں دکھاؤں کہ یہاں پر جس طریقے سے بیٹ پڑا ہوا ہے اپنی بہن کے ساتھ وہ موجود تھا اور دوسرے کمرے میں ماں جو مرد پڑی تھی وہ موجود تھی تو یہ گھر کے جس طریقے سے حالات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پاس کے روم میں ہی ماں موجود تھی مری ہوئی اور یہاں پر وہ کہیں نہ کہیں اپنی بہن کے ساتھ موجود تھا یہ پورا گھر ہے یہ گھر کی لابی ہے یہاں بیش میں مندر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے تصویروں میں کہ یہاں پر ڈائننگ ڈیویل تھی حالانکہ یہاں پر کھانے کے لیے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکایا گیا تھا یہاں پر جس طریقے سے یہ نیپکنز پڑے ہوئے ہیں اور صاف ہے کہ نیپکنز کے جریعے یہاں پر رات میں پارٹی بھی دوستوں کے ساتھ کی گئی اور یہ وہ گھر ہے پورا موسیقی